اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی تھی وہ جاننا چاہ رہے ہیں پورٹ سے کہ آیا جو سازش کی گئی ہے وہ پاکستان کے خلاف جرم ہے اور نقصان دے یا لوگوں کو سازش کے بارے میں جیسے خان صاحب نے آگاہ کیا تھا اپنے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے حکومت گرانے کا مطلب یہ ہے ووٹر کا جنہوں نے منٹیٹ جن کو دیئے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو جنہوں نے منٹیٹ دے کر پھیج ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے آج اگر عمران خان جیل کے اندر بیٹھے تو وہ اس لیے بیٹھے کہ جنہوں کی وجہ سے سازش ہوئی ہے ان کو بچایا جا رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آکر ہر دفعہ نام لیتی ہوں ڈانرلڈ ڈیو نے پیغام بھیجا تھا اور بھیجا تھا جنرل باجوا کو اور ہمیں ہم فیملی ہیں ہم لوئیز نہیں ہیں کئی دفعہ ہمیں کہا جاتے ہیں کہ آپ ان کا نام لیتی ہوں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے ہمیں جنرلیس کہتے ہیں کہ ہم اگر نام لے لے تو ہمارے لیے خطرناک ہے اس کا مطلب ہے کہ آئندہ اگر آپ کے ملک کے خلاف ہندوستان سازش کرے گا تو آپ اسی طرح چپ بیٹھے رہیں گے چپ بیٹھنا ہی قداری ہے اس ملک کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بچانا کیسے اگر ہم سازشیں ہوئیں گی ہمارے ملک کے خلاف اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے ہم ضرور اس پر بات کریں گے اگر ہماری بھی زندگی خطرے میں ہے تو میرے خیال میں ہم اپنی قربانی سب مل کر اپنے ملک کے لیے دے دیں ہمیں یا قربانی دینی چاہیے یا ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے یہ امران خان نے واضح کر کے آج سب کو کہا ہے لائز کو بھی کہ آپ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ سازش کے بارے میں لوگوں کو ان کے جب ان کے خلاف سازش ہو اس کے بارے میں اگاہ کرنا جرم ہے یا جو سازش ہوئی ہے وہ جرم ہے یہ ان کا پیغام تھا اور اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ لیں پھر میں دے جانا ہے خان صاحب کو پوری طرح یقین ہے یہ جو سب آکے بولتے ہیں کئی دفعہ میرا خیال ہے ہمارے لائز بھی خوشی میں بتا دیتے ہیں کہ خوشکبری آ رہی ہے کہ ریلیز ہونے لگے میں ان کو بھی ذرا بات کرنا چاہتی ہوں آپ آج ان سب سے پوچھیں کہ یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کر دیں گے یہ لوگ ذہن سے سارے کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں رہ رہے ہیں اگر لائز خوش ہمیں میں ہم نہیں ہیں اور نہ ہی خان صاحب ہیں انہوں نے خان صاحب اب آپ کو کسی کو پتہ کہ خان صاحب تو ریلیز کریں گے کتنے لوگ یہاں ووٹ لینے ہیں آپ کا خیال ہے الیکشن سے پہلے ریلیز کریں گے آپ بتائیں ووٹ لے لیں آپ سب کو پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہیں اسے لائز کو بھی میں کہوں گے یہ نہیں کہ آپ امید رکھے نہ لیکن کس طرح کریں گے جتنی محنت کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی شکل نہ باہر نظر آ جائے آج وہ ماشاءاللہ اتنے اتنے خوش آئے تھے اور اتنے ہم لگ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں پریشانیوں میں کہ یہ باہر کیا ہو رہے ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں وہ لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں بلکل خان صاحب کو نہیں ریلیز کرنا ہو رہا ہے اگر شاہ محمود قریشی ریلیز ہوتے ہیں آپ انتظار کرو ہم بھی سارے پوچھ رہے تھے کہ آج آپ باہر آئیں گے تو ہم مٹھائیاں لے کر کھڑے ہوں کہ نہ کھڑے ہوں ان کا خیال ہے کہ شاہد واپس لے جائے گے بات ختم کر لیں ابھی میں نے بات نہیں کھڑے ان کا خیال ہے ان کو خدشات تھے کہ اگر وہ باہر ریلیز ہوں گے تو جیسے پہلے انہوں نے کیا ہے ان کو دوبارہ آریسٹ کر لیں گے اب یہ نہیں پتا ہے آپ انتظار کرنا مٹھائیاں لے کر آپ کھڑے ہونا بیڈم یہ بتائیے گا پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ امریکہ نے سادش کی پھر بیک پوٹ میں چلے گئے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سے اس کا جواب لے لیں ٹھیک ہے اور نہیں آپ کا سوال نہیں تھا آپ جب آپ پلانٹڈ سوال پوچھیں گے نا مجھے سمجھ آتی ہے آپ کے میں نے سوال بے وہ احمقانہ سوال ہے میں نے نہیں اس کا جواب بے لیا آپ نے کہا امران بیک پھر جواب پھر آپ سن لیں آپ بہت سے سن لیں میں یہ کوئی سیاستدان نہیں ہوں میں آپ لوگوں کی وہ لحاظ میں اس چیز کا کرنے لگی آپ مجھے پتہ کہ آپ پوچھ رہے ہیں امران خان نہ کبھی بیک فوٹ پہ گیا ہے نہ کبھی اسے میں آپ نے میری زبان نہیں سن رہے پسٹے تھے دنوں سے آپ کدھر تھے جب میں بات کر رہی تھی آپ روز یہاں کھڑے ہوتے ہیں امران خان کا پیغام میں لے کر آ دیوں آپ نے سنا نہیں تھا آپ روز سن رہے ہیں میرا پیغام آپ کو سنائی نہیں دے رہا وہ جیل میں بیٹھا ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اس قسم کے سوال چپ کریں آپ اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں آپ جان کے ہی وہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر میری بات کیوں نہیں سن رہا ہے جب میں تیر دنوں سے آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے پاس جواب ہو تو آپ دے دینا ہے دیکھیں مجھے پتہ دکھ کیا ہوتا ہے آپ جیسے جب لوگ آپ کہہ رہے ہیں بیک فوٹ پہ گیا آپ نے کہا اس نے اپنا لفظ بدلا آپ کا خیال ہے میں تھک گئی ہوں کہہ کہہ کے ہم گھر سے نکر کے آ کے آپ سے بات کر رہے ہیں آج آپ کدھر کھڑے تھے آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں آپ میری بات سنیں میں ان کا پیغام لے کر ابھی کھڑی ہو کے بولا ہے کون سا بیک فوٹ انہوں نے کیا ہے ہم بھی آپ سے روز ملتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ مشکلات میں ہیں ہم بھی یہاں موٹ لیکن سوال تو آپ کرنے کا حق ہے دوبارہ پوچھ لیں اب پوچھ لیں میں آپ کو جواب دیکھوں میں یہ کہنے چاروں کے خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکی سادش ووٹ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سادش پاکستان کے اندر سے ہوئی ہے اس کے بعد کہا گیا جنرل باجبہ نے سادش کیا ہے اب آپ کہہ رہیے ہیں کہ سادش ووٹوں اس کے خلاب بھی ہے اصل سادش کیا ہے یہ بتا دیں میں آپ کو بتاؤں آپ میں جب شروع سے بات کی ہے خان صاحب کا پیغام دیا ہے میں یقین سے کہہ رہی ہوں آپ مور آپ لفظوں کو توڑ کے بول رہے ہیں اور آپ سادش آپ کر رہے ہیں آپ پلانٹ کر رہے ہیں آپ کا جو جس نے بھی آپ کو کہہ کے پھیج ہے آپ کنفیوزن کریئٹ نہیں کرنے دوں گی میں آپ ریپیٹ کرنے لگی ہوں آپ نے ابھی کہا کہ امریکہ کی سادش تھی سادش وہ بھی صحیح ہے کہ یہاں سے کسی نے ساد دیا ہے تو سادش ہوئی ہے نا کامیاب اکھالی امریکہ تو نہیں کہے گا تو یہ سادش پوری ہو جائے گی ایک اگر کسی اوفیشل نے خط بھیجا ساروں کو پتہ اس خط میں کیا کیونکہ باہر امریکہ امریکہ میں یہ بات چھپ چکی ہے بات ساری یہ چھ مینے سے لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے ہمیں کسی کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ باہر سے اس کی حکومت گرائی گئی ووٹرز کا حق چھینہ گیا کیونکہ منڈیٹ تو یہ حکومت کو کس نے دے کر بھیجاتا ووٹرز نے دے کر بھیجاتا تو یہ سادش تو ووٹرز کے خلاف ہوتی ہے اور اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کو سمجھنا چاہتے ہیں میں آپ کو برائیٹ دوں گی جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے آپ امریکہ کے لاؤز بھی چیک کر لیں اور آپ یو این چارٹر کے لاؤز بھی چیک کر لیں آپ کو پھر زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا اور جب آپ کہتے ہیں امران خان نے اپنے الفاظ چینج کے امران خان نے آج تک اپنے الفاظ نہیں چینج کے میں روز آا کے تھک گئی ہوں بتا بتا کے اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ یہاں روز کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے پہلے بھی ایک بات کیا اور آج بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی برانی فوٹیج دیکھ لیں فکر نہ کریں میں نہیں تھکوں گی آپ ہر دفعہ پوچھیں گے سوال میں آپ کو وہی بتاؤں گی پہلے سے بھی امران خان یہی کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ یہی پیغام لے کر آتے ہیں ہر دفعہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیں انہا کان صاحب کا سٹان سے ہی کی ہے تھنکی 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 تھنکی